اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو حبیب و رحمان ویر کا سلام پہنچے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حبیب و رحمان ویر اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ شیف حبیب و رحمان ویر آپ کو ہمیشہ کی طرح ایک ریسٹرنٹ سٹائل میں جو ہم ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہے چکن تندوری تکا چکن تندوری تکا جو آپ کے ساتھ ریسپی اس میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ریسٹرنٹ سٹائل میں ہم جرمن میں کیسے بناتے ہیں تو وہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل کی اوپر نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا چلے تو ملتے ہیں تو دوستو ریسٹرنٹ سٹائل میں جو تکل تکل بننا ہے چکن تندوری مسالہ بنتا ہے چکن تندوری بنتا ہے تو وہ کیسے بنتا ہے اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا بون ہر lanç میں نے لیا ہے تقریبا آٹھ کلو کے درمیان ٹھیک ہے آٹھ کلو میرا بون لس ہے چکن بون لس اور اس کی میں کیسے پیس کٹیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کی کٹل میں اس کی ریسپی ہوگی دوستو اس کی میری نیشن کی اور آگے جال کر ہم آپ کو بتائیں یہ تندوری مسالہ ہم کیسے ریسٹرنٹ سٹائل میں دیتے ہیں اس کے طرح کہ ہم اس طرح کے پیس کٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو اس طرح کر کے یہ اس طرح اس طرح ہمیں کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں جی چکن تکہ جو ہوتا ہے اور تندوری مسالہ اس کا پیس ہمارا بڑھا ہی ہوتا ہے کیونکہ ریسٹرنٹ سٹائل ہے تو گھر میں ہم بنا رہی گئے تو ریسٹرنٹ سٹائل میں بڑھا ہی چلتا ہے تو اس طریقے کر کے ہم دوستو ساری کی ساری اپنے چکن کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھ لے گا یہ آگے چل کے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ لیم تککہ مٹن تککہ یعنی کہ لیم مٹن کو کہتے ہیں اور بیف تککہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ تککہ اور یہ تندوری ہم کیسے تیار کرتے ہیں ریسٹورن میں تو جیسے کہ آپ کو بتائے گا ریسٹورن میں میں آ چکا ہوں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت ساری ریسپی شیئر کرتا رہنگا ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے کر کر آپ نے اس کے پیس کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس طرح اکٹنگ کا دینی ہے سارے ہم آج گروہ چکن کی اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے آگے اس کے میرینیشن یعنی شیئر کروں گا لیکنی مسالے ہم کون کون سے استعمال کرتے ہیں اور ہمارے اپنے مسالے ہیں دوست و ریسٹورنٹ سٹائل کے اور انشاءاللہ اس مسالے کی بھی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم خود ریسٹورن میں مسالہ کیسے بناتے ہیں کوئی بھی بزار سے دنستی نہیں کرتے ریسٹورن میں ٹھیک ہے تو گھروں میں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ڑبے والا ہی یوز کرتے ہیں لیکن ریسٹورن میں ہم خود تیار کرتے ہیں تو وہ خود ہم مثالہ کیسے تیار کرتے ہیں چاہے وہ برینی کا مثالہ ہو چکن ڈککہ ہو کوئی بھی تو ہم خود ہی مثالے تیار کرتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گا جی تو دوستو اب ہم اس میں کیا کریں گے یہ ہم نے دو اصو میں چکن ڈککہ کر لیا تو اتنا اتنا نمک لے کر نا یہ اتنا اتنا نمک ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر میں مکس کر دوں گا ادھر ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور مکس کر کر اس کو ہم جو ہے نا تقریبا اسی طرح چھاننے میں یہ میں نے یہ ڈال کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کا جو پانی شانی ہے وہ نکل جائے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اس طریقے سے چھاننے میں ہی ڈال کر ہم اس کو رکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ یہ کرتے ہیں اسری جگہ پہ بھی ہے ادھر بھی ہم ادھرہ ہی نمک لیں گے اور اس طرح کر کے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے یہ ایسے ٹھیک ہے جی اس کو تقریبا ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور ہم چلتے ہیں اپنا اس کا جو ٹک کا مسالہ ہے وہ تیار کرتے ہیں تب تک یہ نمک لگا ہوا ہے یہاں پڑا ہوا ہے جی دوستو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اس بزائی کا دو چمچ نمک یہ ہم چکن تکے کے لیے مسالہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس میں ایڈ کریں گے دو ایک دو تین چار چمچ کری پورٹر کے ہیں کری پورٹر کیسے بناتے ہیں ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں چار ایک یہ دو یہ تین چمچ ایڈ کریں گے لال مرچ کے لال مرچ بڑی تکی والی ہے تیز والی ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنا دیکھ کر یوز کر سکتے ہیں ایک چمچ میں زیرہ پورٹر استعمال کروں گا کھٹا ہوا اس میں اور ایک چمچ میں اس میں کروں گا سکھا دھنیا پیسا ہوا ہمارا ہم یہ ہے نا مسالہ اس میں کم ہی رکھتے ہیں پچیس گرام کے قریب میں اس میں سرکر ایڈ کروں گا جرمن سٹال ریسپی ہمارے جو اس مسال کر یہ ہمارے پاس ہے جی ایک چمچ بڑا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے تندوری مسالہ ہے ٹھیک یہ تندوری مسالہ بھی کیسے بناتے ہیں یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں ڈیٹھ چمائی ڈار رہوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے علاوہ ہم اس میں تھوڑا سا زافران ایڈ کریں گے زافران کا پانی ہے ہمارا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہاں پہ میں تھوڑا سا استعمال کروں گا فوڈ کلر یعنی زردے کا رنگ آپ نے اپنا استعمال کرنا ہے جی پیلے والا اور ہلکا سا ہم اس کو لال کا ٹاچہ دیتے ہیں ہلکا سا لال کا ٹاچہ دیتے ہیں یہ لال رنگ ٹھیک ہے یہ ہم نے دے دیا اور دوستو اب اس اب اس میں ہمیں ایڈ کریں گے تقریباً یہ بھرے ہوئے تقریباً ایک پاؤ کے قریب قریب ہم دہی استعمال کریں گے ہمارے پاس گھڑے والا دہی ہے سنگنے والا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے میں نے تقریباً ایک پاؤ کے قریب اس میں میں نے یہ دہی استعمال کر لی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس میں ہم نے ڈالنا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل بھی ہم لگ بک تقریباً دو سو گرام ہی ڈالیں گے ایک دو تین یہ چار یہ چار ہمارے کوکنگ آئل ہو گیا اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے دوستو مکس تو یہ ہمارا تندوری مسالہ جو ہے بالکل ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے چکن تندوری ہو مٹن تندوری ہو اس میں کیا کیا ریسپی کے انگریڈینس ڈیفرنٹ ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی تو چکن تندوری یعنی کہ چکن تکہ بنا رہے ہیں ہم اور چکن تندوری بنا رہے ہیں اس کے لیے یہ ہی ہوگا ریسپی یہ نہیں ہے چکن کے لیے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس میں چکن تکہ ڈال دیا اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اس کو کرنا ہے دوستو مکس ایک ٹیبل سپون میں نے ایدرکلسن پیسٹ ایڈ کی ہے اس میں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک بارٹی میں ڈال کر جو ہے نا فریج میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تقریباً یہ آج ہم رنگ اور ڈالوں گا زافران جو ہے نا وہ دیکھیں گا اور ایک کروں گا مجھے تھوڑا سا کام لائے تھوڑا سا میں اس کو زافران کلر جو ہوتا نا زافران تھوڑا سا بور دوں گا زافران سے یہ ہوتا ہے دوستو اس کی خوشبو بھی آتی ہے اور رنگ بھی چڑھتا ہے اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ تو بتا دیا آپ کو کہ اس کو تقریباً آپ نے بارہ گھنڈے کے لیے رکھ دینا ہے تو ہم اس کو صبح انشاءاللہ استعمال کریں گے تو پھر آگے بتائیں گے آپ کو کہ چکن تندوری ہم کیسے ریسٹورنٹ سٹائل میں دیتے کیسے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فولی ریسپی ہمارے چکن تندوری مسالہ چکن تکا یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو فریج میں راکھ دیں گے اور انشاءاللہ پھر یہ ہے ہماری میرینیشن کی چکن تندوری اور چکن تکا کی میرینیشن کی اب ہم اس کو سیخوں کی طور لگا کر پندر اگر میں تک کوک کریں گے پندر میں کوک ہونے کے بعد ہم اس کو جو ہے نا گیجی ٹیبل کے ساتھ جو ہے نا فرائی کر لیں گے ویجی ٹیبل کو بندگو بھی مٹر اور گاجرز کو ہم تھوڑا سا چکن پودر ڈال کر تھوڑا سا کوکنگ آل ڈال کر فرائی کریں گے فرائی کرنے کے ازار نیچے وہ لگائیں گے اور اوپر جو ہم جو ہے نا اس کے اوپر ہم ٹماتر اور لیمن ان کے گارنش کریں گے تو یہ ہمارا چکن تندوری تکہ تیار ہو جائے گا اگر آج کی ماری ویڈیو پسند آئی ہو پلیز اس کو لائک شیئر کریے گا کمنٹ کرنا مت بھولی گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیجاز دیجئے گا اللہ حافظ